دنیا میں آج دیکھئے سیریا میں شہر کے نیچے بچھے سرنگ کے جال کی مدد سے سالوں تک لڑی گئی لڑائی کبھی ویدروہی لڑاکوں کے گڑ رہے ڈوما سے بی بی سی کی خاص رپورٹ اپنی گاؤ کی بیٹی کی کامیابی کا جشن کیسے منا رہے ہیں بھارتی ایتھلیٹکس کی دنیا میں دھماکی سے آئی ہیما داس کے گاؤں کے لوگ یہ اور اس کے لئے اور بھی بہت کچھ ہوگا آج بی بی سی دنیا اپنی سزا کے خلاف پاکستان کے پورو پردھان منتری نواز شریف ان کی بیٹی مریم اور ان کے داماد نے اب کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے شریف خاندان نے یہ اپیل اسلام آباد ہائی کوٹ میں کی ہے شکروار کو برٹن سے پاکستان آنے کے بعد سے یہ لوگ جیل میں ہیں نواز اور ان کے پریوار پر بھرشتہ چار کے معاملے ہیں ایک عدالت نے انہیں لندن میں فلیٹ خریدنے کے سلسلے میں دوشی پایا ہے شریف کو پچھلے سال بھرشتہ چار کے آروپوں کی وجہ سے پردھان منتری پد کے لیے آیوگے قرار دی دیا گیا تھا آج دائر اپیل میں عدالت سے کیا گوہر لگائے گئی ہے بتا رہے ہیں بی بی سی اردو کے حارم رشید نواز شریف کے وکیلوں کا یہ ماننا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگلے ایک دو دن میں ان کی جو اپیل ہے اس کو سنے گی اور اس پر کوئی فیصلہ دے گی سب سے زیادہ ان کو جلدی اس بات کی ہے کہ عدالت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وہ اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ لور کورٹ کے فیصلے کو موطل کر دے سسپینڈ کر دے تاکہ نواز شریف جلد جلد جیل سے باہر آ کر اپنی جو الیکشن کیمپین ہے اس کو دوبارہ لیڈ کر سکیں اور جس طرح کا ایگریسیو ایٹیچوڈ انہوں نے اپنایا ہوا ہے ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ اسی ایگریسیو ایٹیچوڈ کے ذریعے ہی وہ اپنے ووٹروں کو اس بات کا یقین دلا سکیں گے کہ نہ تو وہ کرپ ہیں اور نہ ہی انہیں الیکشن سے باہر رکھا جا سکتا ہے اور ان تمام سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ پاکستان میں چناؤ کی بھی حل چل ہے جس کے لئے زور شور سے پرشاہ چل رہا ہے بھارت کی طرف وہاں بھی چناؤ ابھیان میں پوسٹر بینر سے لے کر سوشل میڈیا تک کا سہارا لیا جا رہا ہے پر کتنے کام آ رہے ہیں چناؤی ہتھیار بتا رہے ہیں پیشاور سے بی بی سے سمباداتا ازہار اللہ پیشاور میں صدیو پرانا محلہ جنگی چناؤ آتے ہی یہاں بہار آ جاتی ہے یہاں لگے پرنٹنگ پریس میں دن رات ایک ہی کام چلتا ہے چناؤی امیدواروں کے اشتہار اور پوسٹر چھاپنا چناؤ آیوک کے نیموں کے مطابق نیشنل اسمبلی امیدوار اپنی پرچار سامگری پر چالیس لاکھ روپے تک خرچ کر سکتے ہیں اور ویدھان سبھا امیدوار بیس لاکھ روپے تک خرچ کر سکتے ہیں اس رکم کا بڑا حصہ انہی چھاپے خانوں میں خرچ ہوتا ہے آج کل چناؤ پرچار کے نئے طریقے بھی آ گئے ہیں جن میں سوشل میڈیا کی اہمیت بڑھ گئی ہے غیر روایتی طریقے جو ہے اب وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو اس میں سوشل میڈیا آپ کی آ جاتی ہے ڈیجیٹل سائنس آ جاتا ہے بلکہ سیمیسز آتے ہیں وائس کالز آتی ہیں تو وہ میڈیا زیادہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں اور اس سے آپ زیادہ میسیج بھی دے سکتے ہیں اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیڈبیک ملتا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اشتہار کسی بھی وقت کے ووٹ ڈالنے کے فیصلے کو کس طرح پرحاوت کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹی نے دو ہزار تیرہ کے چناؤو پر ایک ادھیان کیا تھا جس میں یہ پایا گیا کہ اشتہار اور بینر لوگوں کے ذہن پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالتے اگر آپ اشتہار نہیں لگائیں گے اور دوسرا لگائے گا تو یقیناً ایک تو آپ کا ووٹر مایوس ہوگا کہ ہماری تو کیمپینی نہیں چل رہی تو جو آپ کا پکا ووٹر ہے وہ بھی سوچے گا کہ شاید امیدوار سیریس نہیں وہ سنجیدہ نہیں لے رہا زیادہ تر شہری علاقوں میں اس کا اثر ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں جو رورل ہے اس میں الیکٹیبلز کی سیاست جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت اعتراض ہر دفعہ ہوتا ہے امیدواروں کی چناؤ سامگری کی اہمیت پر رائے ایک طرف لیکن لوگ اب بھی امیدوار کے چالچریتر، خاندان اور ساکھ پر بھی نظر رکھتے ہیں اور اب بات ایک خاص ملاقات کی دنیا کے دو طاقتور نیتہ ڈانالڈ ٹرمپ اور بلادمر پتن آج فنلنڈ کی رازدھانی ہیلسنگ کی میں ملاقات کر رہے ہیں یہ دونوں کے بیچ پہلی شکھر بارتا ہے ملاقات سے پہلے ہی ٹرمپ نے کہا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ رشتے سب سے خراب دور سے گزر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بھوت پورو امریکی راشترپتیوں کی بے وکوفی ذمہ دار ہے ٹرمپ چوتھے امریکی راشترپتی ہیں جن کی ملاقات بلادمر پتن سے ہونے والی ہے لیکن ان میں سے کسی بھی راشترپتی کے شاسنکل کال کے دوران امریکہ اور روس کے رشتے بہترین نہیں رہے ہیں اس سے پہلے بھی ملاقات پتن کی باقی امریکی راشترپتیوں کے ساتھ ہو چکی ہے بل کلنٹن پہلے امریکی راشترپتی تھے جنہوں نے پتن سے ملاقات کی تھی یہ ملاقات سال 2000 میں ہوئی تھی تب کو سو ویواد کی وجہ سے دونوں دیشوں کے رشتے بہت تناو پون تھے 2001 تک دونوں دیشوں کے سمبند تھوڑے بہتر ہوئے 9-11 حملے کے وقت جارج و بوش امریکہ کے راشترپتی تھے تب پتن نے امریکہ کو آتنکواد کے خلاف لڑائی میں مدد دینے کا پرستاؤ دیا لیکن اراک میں حملے اور یوکرین میں ہستک شیپ کی وجہ سے روس امریکہ سے ناراض ہو گیا کئی سالوں بعد براک اوباما نے دونوں دیشوں کے رشتوں کو ایک بار پھر سے پٹری پر لانے کی ٹھانی لیکن امریکہ اور روس کے سمبندھوں میں کھٹاس پھر بھی جاری رہی ایک ودروح میں لی بی آئی نیتا موامر گددافی کی موت کے لیے روس نے امریکہ کو ذمہ دا اٹھہر آیا یوکرین میں روس سمرتھی سرکار کے خلاف ودروح کو امریکہ نے سمرتھن دیا سیریا میں جاری گریہ دمیں بھی امریکہ اور روس ایک دوسرے کے سامنے کھڑے نظر آئے اور سیریا میں لمبے وقت تک جنگ میں زمین کے نیچے سے لڑائیت لڑی گئی اور اس کا پتہ چلا ہے وہاں کے ڈوما شہر کے نیچے بنے سرنگوں کے جال سے جس کا استعمال سیریا سینہ کے حملوں سے بچنے کے لیے ودروح ہی کیا کرتے تھے بی بی سی کے مدی پورو سمپادک جرمی بوون نے ان سرنگوں میں جا کر بھیجی یہ خاص رپورٹ یہ ڈوما ہے سیریا کی راجدھانی دمشق کے پاس بسا شہر اس سال ڈوما نے گولی باری اور تباہی کا خوفناک منظر دیکھا ہے ایک سوال جو لوگوں کے ذہن میں اکثر اٹھتا تھا ودروحیوں نے کیسے اتنے لمبے سمیہ تک شہر کو اپنے قبضے میں رکھا انہوں نے سرنگوں کا اس طرح کا جال بون رکھا تھا اس کی چھت کی اوچائی پانچ میٹر ہے اس کے دونوں اور جڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی دوسری سرنگیں بھی ہیں ڈوما میں ایسی سرنگوں کا جال بچھا ہے اس سال اپریل تک ان پر ودروحیوں کا نینترن تھا انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی ایکسپورٹ نے بنائی ہے یہ سرنگ پتھریلی زمین کو کاٹ کر بنوائی گئی ہے یہ اتنی بڑی ہیں کہ اس کے اندر واہن بھی چلائے جا سکتے ہیں سرنگ کے اس حصے میں کئی اتھ چلے خاکزات پڑے ہیں ساف ہے کہ ودروحیوں نے بھاگنے سے پہلے اپنے سے جڑی جانکار یا نشٹ کرنے کی کوشش کی تھیں یہاں کچھ جلے ہوئے واہن بھی ملے بھیانک جنگ اور گولی باری کے وقت ودروحی بچنے کے لیے ان سرنگوں کا استعمال کرتے تھے یعنی ایک پورا کا پورا شہر ہی زمین کے نیچے بسا تھا لیکن اس لڑائی میں جیت کی امید لگائے ودروحی اب جنگ ہار چکے ہیں انہیں تباہ کیا جا چکا ہے اور بی بی سی راؤنٹ اپنے دیکھیں گے بریٹن میں بریکزٹ پر ایک اور جنمت سنگ رہ کی اٹھی مانگ اور یوروپی سنگ نے امریکہ روس اور چین سے ٹریڈ وار سے بچنے کی کی گوہار اور اب آج کا کاٹون کرتیش بھٹ کی کلم سے اور آگے دیکھیں گے کیسے منہ پیرس کی گلی گلی میں جیت کا جشن آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی دنیا میں ہوں ساری کا سنگ انتر راشتریٹ ٹریک اینڈ فیل چامپینشپ کے انڈر ٹوینٹی کے چار سو میٹر کے مقابلے میں بھارت کے لیے گولڈ میڈل جیتنے کے بعد ہیم آداز کو لوگ بھارت کی نئی اڑن پری کہنے لگے ہیں پر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کے گاؤں والے یہ جاننے بی بی سی سمبادہ تانیتن شواستہ پہنچے ان کے گاؤں دیکھیں یہ ریپورٹ ہیم آداز کو لوگ بھارت کی نئی اڑن پہنچے ہیم آداز کو لوگ بھارت کی نئی اڑن پہنچے ہیم آداز کو لوگ بھارت کی نئی اڑن پہنچے ہیم آداز کو لوگ بھارت کی نئی اڑن پہنچے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر بھارت کی لیے پدک جیت ہیم آداز نے کیا کمال اور صدیوں سے اڑن تشتری کے بارے میں چرچہ ہوتی رہی ہے لیکن ویجیان کو اب تک اس کے سبوت نہیں ملے ہیں آج سے لگ بھگی 50 سال پہلے بی بی سی کی ٹیم نے اڑن تشتریوں پر نظر رکھنے والے ایک سموک کے ساتھ رات بیدائی تھی پیشیں یادیں اس یادگار رات کی سال 1967 کے ایک رات کچھ لوگ ایک خاص چکا پر اکٹھا ہوئے انہیں یقین تھا کہ وہ اڑن تشتری دیکھ سکتے ہیں اور اس یقین کی وجہ کچھ لوگوں کو بھروسہ تھا کہ انہوں نے اڑن تشتری کو دیکھا ہے روزر لگ رہا ہے کہ سگار کے آکار کی کوئی چیز 6 منٹ پہلے یہاں دیکھی گئی آسٹریلیا کی الیکٹرانک انجینئر کولن میکارتھی کو بھی پورا بھروسہ تھا کہ اڑن تشتری ہوتی ہے پہلے ان سب باتوں میں بھروسہ نہیں کرتا تھا لیکن ناسا کے ساتھ کام کر کے میں نے یہ پایا کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ میں نے اس سے جڑی ایک فائل دیکھی تھی جس میں پچھلے 10 سے 15 سالوں کی اصل ریپورٹ ہے جن کے بارے میں جانج بھی کی گئی ہے اڑن تشتریوں کے وجود پر کولنی کو اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اس کا پتہ لگانے کے لیے ایک مشین بھی بنائے اور اسے پیچا بھی پر جو لوگ پوری رات آسپان میں ٹک ٹک کی لگا کر بیٹھے رہے کہ شاید ایک فسانہ حقیقت میں بادل جائے انہیں کچھ ملا تو نہیں ہاں ان کا وقت اچھا بھی تھا اور اڑن تشتریوں میں دلچسپی کے وجہ شاید ہماری پرتوی کے باہر جیون کھوچنے کی چاہ سے جوڑی ہے اور بی بی سی راؤنڈ اپ میں آج دیکھیں گے ڈیوک اینڈ ڈچز آف کیمبرج کی تیسری اولاد پرنس لوی کی کچھ نئی تصفیریں تو دکھائیں گے آپ کو آگے گلوبل راؤنڈ اپ میں ملتے ہی بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی دنیا میں ہوں ساریکہ سنگ اور اب وقت ہے بی بی سی گلوبل راؤنڈ اپ کا اور پہلی خبر چین سے جس میں وشوہ ویہاپار سنگٹھن میں امریکہ کی شکایت کی ہے یہ شکایت اس پر لگے نئے پرستابت امریکی سی مارشل کو لے کر ہے امریکہ نے چین پر دو سو ارب ڈالرز کا سی مارشل لگانے کا پرستاو دیا تھا جس کے بعد چین نے یہ قدم اٹھایا برٹین میں ایک اور جنمت سنگرہ ہونا چاہیے یہ کہنا ہے وہاں کی پورو شکشا منتری جسٹن گریننگ کا جس کے ذریعے لوگ تیہ کر پائیں کہ کیا برٹین کو یوروپیہ سنگ چھوڑنا چاہیے یا نہیں ان کا کہنا ہے کہ برطانی پردھان منتری ٹیریزا میں کی بریکزٹ پلان سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے انڈونیشیا کی گاؤں میں قریب تین سو مگر مچھوں کو مار ڈالا گیا گاؤں والوں کو رکھا کہ مگر مچھوں نے گاؤں کے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے جس سے غصائے لوگوں کی بھیڑک نے بدلے کی آدمی مگر مچھوں کو مار ڈالا اور کچھ ایسے منائے گیا کل پریس میں فرانس کی کرویشیا پر جیت کا جشن فرانس نے کرویشیا کو چار دو سے ہرا کر فوٹبال ورلڈ کپ جیت لیا جیت کے بعد فرانس کے کھلاری کلیان ایمبابی نے کچھ ہی ہوگا میں بہت خوش ہوں پر سارے کھلاریوں کے لیے گیم بہت الگ ہے کئی کھلاری ایسے ہیں جو کی قریب تیس سال کے ہیں جنہوں نے یہاں تک آنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی میرے لیے تو بس یہ ایک شروعات ہے اور مجھے یہاں سے آگے جانا ہے اور اس کے علاوہ خبروں میں ہیں برٹن کے شاہی پریوار کی پرنس لوی جنہوں نے پارمپرک دھارمک انوشتان کر عیسائی دھرم میں انہیں شامل کر لیا گیا ہے اس کے بعد برٹن کے شاہی پریوار کے سدستیوں کی تصویریں جاری کی گئی جس میں پرنس لوی کے ماتا پتا پرنس ویلیم اور کیٹ میجلٹن بھی شامل تھے دکشن آسٹریہ میں ہوا سالانہ ورلڈ باڈی فیسٹیبل جہاں کالاکاروں نے انسانوں کو ہی کینموس بنایا جارا اور ان پر رنگوں کا استعمال کیا 21 سالوں سے ہو رہے ہیں اس فیسٹیبل میں 50 دیشوں سے لگ بھگ 200 کالاکار حصہ لیتے ہیں دکشن آسٹریلیا سے 6 کوالا برٹن لائے جا رہے ہیں جنہیں ویلشٹر کے ایک سفاری پارک میں رکھا جائے گا یہ کوالا ویلوپت ہونے کی کگار پر ہیں اسی لئے وہ برٹن کے انتراراشتری بریڈنگ پروگرام کا حصہ بنیں گے اور اب کچھ خبریں بی بی سی کے سوشل میڈیا سے بھی بی بی سی سمواداتا جگل پروہیت نے ٹویٹ کیا ہے کہ فارسی مول کی روگن آٹ کئی سرہدے پار کر بھارت کی راج گجرات پہنچے شکر ہے کہ کچھ کے ایک پریوار نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے دیکھئے اسی پر ہمارے خاص ریپورٹ کل شام 6 بجے بی بی سی دنیا میں اور آپ مجھے بھی ٹویٹ کر سکتے ہیں اٹ بی بی سی ساری کا پر کارکرم کے بارے میں فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں بی بی سی دنیا میں فلحال اتنا ہے